بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ایک بہت اہم خبر آپ کو سنانے جا رہے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کو بھی ہرا دیا ہے جس طرح پچھلے میچوں میں پاکستان نے انڈیا کو شکست دی تھی اس کے بعد نیوزی لینڈ کو پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے شکست دی اور بہت انٹرسٹی میچ ہوا تھا آج کا میچ بھی جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کا میچ ہوا ہے ون فورٹی ایٹ کا جو ٹارگر تھا پاکستان نے بہت شاندار انداز کے ساتھ اس کو اکچیو کیا اس کو جیت لیا ہے میچ کو میں یہاں پر تریف کرنا چاہوں گا محمد عاصف کی کہ جس نے پچھلا میچ بھی چھکے مار کر جتوایا تھا آج کا میچ بھی اس نے بہت ہی پیارے انداز میں ایک عور پہلے ہی جتوا دیا علاقے میچ بہت ٹف جا رہا تھا لیکن محمد عاصف نے بہت عالی بیٹنگ کرتے ہوئے بہت کمال کی بیٹنگ کرتے ہوئے چار چھکے لگائے اور پچیس سکور کیا اس نے کمال کی بیٹنگ کرتے ہوئے اس نے پاکستان کو افغانستان سے جتوا دیا اور پاکستان ابھی تک میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان ٹاپ پہ جا رہا ہے اپنے گروپ میں ٹاپ کی ٹیم میں پاکستان بنی رہی ہے انشاءاللہ اگلے جو دو میچیز ہیں وہ بھی پاکستان جیتے گا خدا نہ گستہ اگر اگلے کوئی میچوں میں پاکستان ایک ادھا میچ ہار بھی جاتا ہے تو پاکستان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ ٹاپ پہ جا رہی ہے انشاءاللہ پاکستان نے سمی فینل کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ سمی فینل کے لیے پاکستان نے کوالیفائی کر لیا ہے اور جو دوسری ٹیمیں ہیں ان کے لیے ابھی تک خطرہ ہے انڈیا بھی ابھی تک باہر ہو سکتی ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انڈیا اگر نیوزی لینڈ انڈیا سے جیت جاتا ہے اور انڈیا نیوزی لینڈ سے ہار جاتی ہے اور نیوزی لینڈ باقی کے جو دو میچ اور چھوٹی ٹیموں سے وہ جیت جاتا ہے تو انشاءاللہ پاکستان اور نیوزی لینڈ یہ دونوں ٹیمیں آگے چلی جائیں گے اور انڈیا سکون سے اپنا وہ کہتے ہیں پنجابی کی مثال جلی بھی اس طرح گول کرے گا تو گھر جائے گا انشاءاللہ انڈیا کے ساتھ اس طرح ایسے ہی ہونے والا ہے انڈیا آگے آگے مزید پاکستان کے لیے کوئی پریشانی نہ پیدا کرے اور پاکستان سے دوبارہ ٹکرانے کی کوشش بھی نہ کرے انشاءاللہ ہم مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ سے اپ ڈیٹ بھی دیتے رہیں گے اور میچ کی انفرمیشن بھی دیتے رہیں گے ہمارے چینل مستوائی ٹیو نائنڈی ٹو کو سبکرائب کرنا مت بولیے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور سب بھائیوں کو بہت بہت مبارک بات ہو